ابھی حضور تشریف نہیں لائے ابھی سورج نکلا نہیں تو فجر کے بعد پجھا لائے ابھی سورج آیا نہیں لیکن اندازے قائم ہو چکے کہ حضور کے آنے کا زمانہ قریب ہے یہ تو میں نے آپ کو موسم بتایا جو مکہ کا موسم ہے آئی نظرہ چلتے ہیں مدینہ کا موسم کیا ہے علماء کرام سے پوچھئے مدینہ میں رہنے والے بڑے بڑے یہودی بڑے بڑے علماء مدینہ میں قسمات کا انتظار کر رہے تھے بڑے بڑے دورات و انجیل کے علماء یہودی مدینہ منورہ میں شام کے لاکھوں سے نکل کر کیوں آئے تھے کسی بھی یہودی سے جا کے پوچھا جاتا وہ کہتا صرف آخری نبی کی آمد کا انتظار ہے مکہ کے حالات یہ امی لوگ ہیں بڑے لکھے نہیں ہیں ان میں حضور کی آنے سے پہلے یہ نور ان کو نظر آیا اور مدینہ میں رہنے والے یہودی بڑے لکھے لوگ ہیں حضور کے انتظار میں علماء بھی ہیں حضور کے انتظار میں پوری کائنات ہے پھر وہ وقت آیا جب حضور حضرت آمدہ کی گود میں تشریف لائے میں نے کہا اممہ بتائیے نا وہ منظر کیا تھا اممہ کہتی ہے حضور آئے تو بال بنانے نہیں پڑے پہلے سے بنے ہوئے تھے حضور آئے تو آنکھوں میں سرمہ لگانا نہیں پڑا سرمہ پہلے سے لگا ہوا تھا حضور تشریف لائے تو خوشمو ہی خوشمو تھی حضور تشریف لائے نوری نور ہے حضور تشریف لائے بات پہ غمبر کے آتے ہی ادھیرے کمرے میں اجانا ہوا میں نے کہا اممہ آپ کے گھر میں چراغ روشن نہیں تھا اممہ کہتی ہے نہیں غربت کی وجہ سے میرے گھر کے حالات یہ تھے کہ اس رات جب بات پہ غمبر آئے چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا رب کریم آئے تو کل کائنات کے سردار ہیں اور چراغ میں جلانے کو تیل بھی نہیں ہے رب کریم آئے تو کل کائنات کے سردار ہیں اگر حضرت آمینہ کے دروادے پہ ستارے پہرہ دیتے حضرت آمینہ کے دروادے پہ چاند آ کے رک جاتا سورج وقت سے پہلے دلو ہوتا اور کہتا آج اس ذات رہانہ ہے جس کی وجہ سے روشنی مجھے ملی ہے میں حضرت آمینہ کے گھر آیا ہوں اگر یہاں چراغ نہیں تو کیا ہوا سورج کے استقبال کے لیے خود سورج آ رہا ہے لیکن ایسا ہوا جائے رب کریم حضور آئے یتیم آئے حضور آئے غریب آئے یا رسول اللہ آپ یتیم آئے گھر آئے تو چراغ میں جلانے کو تیل نہیں تھا مشیعت کہتی ہے قیامت کی صبح تک آنے والے غریبوں کو اور قیامت کی صبح تک آنے والے یتیموں کو میرے نبی نے پہلا قدب رکھتے ہی تسلی دی غریبوں دل چھوٹا نہ کرنا میں محمد تم غریبوں کے نبی بن کے آیا ہوں یتیموں دل چھوٹا نہ کرنا میں محمد تم یتیموں کے نبی بن کے آیا ہوں دل چھوٹا نہ کرنا باپ پہ ممبر تشریف لائے دربادے پہ دستک ہوئی اما آمینہ نے پوچھا کون ہے کہا بچہ ہے کہا ہاں بچہ ہے کہا اس کے باپ کو بھیجیں اس سے معاملات ہے کریں اور بچے کو ہم لے جائیں آمینہ نے جواب دیا بچہ تو ہے لیکن اس کا باپ کوئی نہیں دربادے پہ دستک دینے والی نے مزید سوال و جواب کرنا مناسب نہ سمجھا وہی سے واپس چلی گئی پھر دوبارہ دستک دینے والی دستک دیتی ہے اور دستک دینے کے بعد پوچھتی ہے بچہ ہے کہا بچہ ہے کہا باپ کو بلاؤ کہا باپ تو کوئی نہیں یہ دستک دینے والی نے مزید سوال نہیں کیا آگے چلی گئی جب نے کسی کا سوال ہوتا اممہ آمینہ کے دل پہ چوٹ پڑتی اگر آج سر پہ باپ کا سایہ ہوتا تو میرے محمد تو کوئی یوں چھوڑ کر نہ جاتی پھر دربادے پہ دستک ہوئی دستک دینے والی نے پوچھا بچہ ہے اممہ نے جواب دیا بچہ ہے مگر یتیم ہے اس نے کہا میں نے صرف پوچھا ہے بچہ ہے یا نہیں میں نے یہ تو نہیں پوچھا یتیم ہے یا کوئی نہ جواب دیا بہت سی آئیں یتیم کی وجہ سے چھوڑ کر چلی گئی میں نے پہلے بکا دیا بچہ تو ہے مگر یتیم ہے لیکن یہ جانے کے لیے نہیں یہ آنے کے لیے آئی تھی اسی کا نام حلیمہ دائی تھا بات پیغمبر کو اٹھایا سینے سے لگایا خوشک سالی کی وجہ سے حلیمہ کی چھاتریوں میں دودھ نہیں تھا بات پیغمبر کو سینے سے لگایا چھاتریوں میں دودھ آگیا اممہ حلیمہ کہتی ہے مجھے یقین ہو گیا بچہ برکتوں والا رامتوں والا جب لے جانے لگی سواری پہ بٹھایا سواری اٹھتی کوئی نہیں چلتی کوئی نہیں میں نے خاون سے کہا بچے کو آگے بٹھاؤ خود پیچھے بیٹھو بچہ برکتوں والا بچہ رامتوں والا سواری کو اٹھایا اٹھ پڑی چلایا تو چل پڑی دوڑایا تو دوڑ پڑی حلیمہ تری سواری تو اچھی نہیں تھی تیز ہو گئی حلیمہ کہتی ہے اور میری تو جھوپڑی بھی اچھی نہیں میری تو چل کے آنے والی بکریاں بھی کمزر ہیں اممہ جب یہ برکتوں والا دلہا تری جھوپڑی میں پہنچا تو کیا ہوا اممہ کہتی ہے بکریاں چلنے کے لیے جاتی تھی ان سے زیادہ بھرے ہوئے تھن اور کسی کے بکریاں کے نہیں ہوتے تھے اممہ حلیمہ کہتی ہے جب یہ بچہ میری جھوپڑی میں آیا خوشیوں نے بسے رہ کر لگے تکریفیں نکل گئی پریشانیہ نکل گئی ربا آیا عبداللیوں کا نبی ہے آیا غریب گھر میں کیوں ہے آیا یتیم گھر میں کیوں ہے مشیط کہتی ہے جہ نہ دے میرا نبی غریب ہے جہ نہ دے میرا نبی یتیم ہے بس یہ دے اس یتیم کے گھر آمینہ کی قوت میں لگے ہم نے آمینہ کو اچھا کر دیا حلیمہ کی قوت میں لگے حلیمہ کو اچھا کر دیا حلیمہ کی سواری پر آئے سواری کو اچھا کر دیا حلیم با کی جھوپڑی پہ آئے حلیم با کی جھوپڑی کو اوچھا کرتے گا شاہد ہے کہ اسی عطیم کے قدر ابو بکر کے قطعوں پہ آئے ابو بکر کو اوچھا کرتے گا آئے شاہ کے بستر پہ آئے تو آئے